اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ویلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤن سعودی عرب کے ایک بینک میں حلیفہ سوم حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی کرٹ اکاؤنٹ ہے یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کے منسپلیٹی میں سعیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بقاعدہ جائداد ریجسٹر ہے اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے نبوت کے تیروے سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کونہ تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنکے دام و فروغ کرتا اس کونہ کا نام بیرے روما یعنی روما کا کونہ تھا وہاں ان حالات سے پریشان ہو کر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ کونہ خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دے ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا حضرت اسمان بن افان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کونہ ہریدنے کی حائش کا اظہار کیا کونہ چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا اس لئے یہودی نے اسے فروغ کرنے سے انکار کر دیا حضرت اسمان رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا پورا کونہ نہ سہی آدھا کونہ مجھے فروغ کر دو آدھا کونہ فروغ کرنے پر ایک دن کونہ کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرے دن میرا ہوگا یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا اس نے سوچا کہ حضرت اسمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروغ کریں گے اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا چنانچہ اس نے آدھا کونہ حضرت اسمان بن افان رضی اللہ عنہ کو فروغ کر دیا حضرت اسمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ کونہ اللہ کی رضا کے لئے وقف کر کے اپنے دن مسلمانوں کو کونہ سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی لوگ حضرت اسمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لئے بھی زہیرہ کر لیتے یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی حریدنے نہ جاتا یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت ماند پڑ گئی ہے تو اس نے حضرت اسمان سے واقعی آدھا کونہ بھی حریدنے کی پیشکش کر دی اس پر حضرت اسمان راضی ہو گئے اور کم و بیش 35000 درہم میں پورا کونہ حرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اس دوران ایک مالدار آدمی نے حضرت اسمان غنی رضی اللہ عنہ کو کونہ دوگنا قیمت پر حریدنے کی پیشکش کی حضرت اسمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس شخص نے کہا میں تین گناہ دوں گا حضرت اسمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ کی پیشکش ہے اس آدمی نے کہا میں چار گناہ دوں گا حضرت اسمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش ہے اس طرح وہ شخص رکم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا کہ حضرت آخر کون ہے جو آپ کو دس گناہ دینے کی پیشکش کر رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک نیکی پر دس گناہ عجر دینے کی پیشکش کرتا ہے وقت گزرتا گیا اور یہ کونہ مسلمانوں کو سراب کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کونے کے اردگرد خجوروں کا باغ بن گیا اور اسی دور میں ہی اس باغ کی دیکھ پال ہوئی بعد ازاں آل سعود کے اہد میں اس باغ میں خجور کے درکتوں کی تعداد تقریباً پندرہ سو پچاس ہو گئی حکومت وقت نے اس باغ کے گرد چار دیواری بنوائی اور یہی جگہ منسپلٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر ریجسٹرٹ کر دی وزارت زراد یہاں کی خجوریں بزار میں فروغ کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی آہستہ آہستہ اس اکاؤنٹ میں اتنی جرک کم جمع ہو گئی کہ بدینہ منورہ کے مرکزی علاقہ میں اس باقی آمدنی سے ایک کشادہ پلارٹ لیا گیا جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوتل تعمیر کیا جانے لگا اس رہائشی ہوتل سے سالانہ پچاس ملین ریال آمدنی متوقع ہے جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ قیامت تک ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانے اور مال اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے بدلے خرید لئے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی جنہوں نے اللہ عز و جل کو کرس دیا اچھا کرس فور مور اپ ڈیٹ سبسکرائب می چینل اللہ حافظ